بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زینب سلام علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے بعد معظیم و شاہد قربانی جس کے وجہ سے معظیم اللہ صلی اللہ وسلم کی سعزیم قربانی کے نتیجے میں آج اگر انسانیت میں شعور ہے اگر خیزیب ہے اگر آج اگر انسانی اقدار اگر زندہ ہے تو مولا حسین کی اور آپ کے باوفا ساتھ کی قربانی کا نتیجہ اور اگر یہ قربانی قربانی میں ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو مولا حسین کے عظیم بہن حضرت زینب نے جو ایک کردار ادا کیا ہے کہ آپ کے پیغام کو کوفا کے بازاروں میں کوفا کے دروار میں اور پھر کوفا سے شام تک جتنے اسیر ہے یہ بی بی قیدی ہے ہاتھوں میں رسن ہے لیکن صبر و استقامت کا پہاڑ بی بی اتنے مسائے پرداشت کرنے کے باوجود لیکن وہی بی بی جب جزید کے دروار میں خطبہ دیتی ہے وہ یزید ملون جس نے سوچا تھا کہ حسین کو خاتل کرنے کے بعد حسین کا نام اٹھ جائے گا اتنی بازمت بی بی جب جزید ملون میں جسارت کی بی بی سے کہا کہ اللہ نے آپ کے بھائی کو مرائے بی بی نے کہا کہ ما رائیتو منہ اللہ جمیلہ وہ عرفان کی عظیم منزل ہے حضرت سیدہ زینب تھی بی بی نے کہا اس سارے مسائے میں میں نے سوائے اللہ سے حسن سلوک اور جمال کے اور کچھ نہیں دیکھا ایک عظمت ہے ایک خاتون ہو کے بھائی مارا جائے زبا ہو جائے اپنے بھائی کو زبا ہوتا جس بی بی نے دیکھا ہو جس کے بچے شہید ہو جائے اور جس کا سارا خاندان شہید ہو جائے لیکن چونکہ وہ مشہ نظیم تھا مولا حسین کی اس قربانی کے پیغام کو اگر بچایا ہے اگر تو حضرت زینب نے بچایا ہے اور بی بی نے وہ جملہ کہا اس ملون کے دربار میں کہ کد قیدہ اے یزید تو جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے جتنی مکاری کر سکتا ہے کر لے وجاہت اور جتنی تو کوشش کر سکتا ہے کر لے تو مٹ جائے گا واللہ اللہ تم ہو ذکرانہ بی بی نے کہا خدا کی قسم نہ ہمارے بھائی حسین کا ذکر مٹ سکتا ہے نہ رسول کا ذکر مٹ سکتا ہے یہ نہ نہ رسول کی شریعت بھی باقی رہے گی اور تو مر جائے گا تو مٹ جائے گا اور آج حسینیت اگر باقی ہے آج اگر مسجدوں میں آزانیں آ رہی ہیں اگر قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں آج اگر انسانیت کے اندر شعور اور تہذیب باقی ہے تو یہ حضرت علی کی اس علی بیٹی کا حسان ہے جس نے کوفہ اور شام کے درباروں میں خطبہ دیا جب بی بی نے خطبہ دیا تو لوگ جمع ہو کے پوچھنے لگے کیا علی زندہ ہو گئے ہیں اسی بابا علی کے لہجے میں جس بی بی نے خطبہ دیا اور وہی شام کے جس میں جس شام میں اتنا پروپیگنڈا ہوا اہل وید اتھار کے خلاف کئی سالوں تک اہل وید اتھار کے خلاف دشمنی اور بغض پھیلایا گیا اتنا پروپیگنڈا کیا گیا لیکن اسی شام میں جب بی بی نے خطبہ دیا وہی شام بھرے دربار جزید کے دربار میں وہی شام میں ہی محضرت علی کی بیٹی نے فتح کر دیا اور جب پوچھا کسی نے امام سجاد سے کہ کس کی فتح ہوئی ہے تو امام نے فرمایا ابھی آزان ہوگی اور آزان آپ سن لے گا تو یہ پتہ چل جائے گا کہ کس کی فتح ہوئی ہے تو حضرت علی کی علی بیٹی نے جس سبر و استقامت کے ساتھ جس حریت کے ساتھ اللہ کے رستے میں سب کچھ برداشت کیا وہ سعوبتیں برداشت کی مقید ون کی سعوبتیں برداشت کی لیکن اللہ کے دین کو واقعی رکھا کلمہ حق کو سربلند رکھا اور اپنے بھائی حسین کے مشن کو بچا کے گئی ہے آج جہاں مولا حسین کی قربانی کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں وہاں حسین کی بہن زینب جو شریکت حسین بی بی ہے جو حسین کے ساتھ ہر فضیلت میں بھی شریک ہے اور بھائی حسین کے ساتھ ہر مصیبت میں بھی شریک ہے اس بی بی کا احسان ہے امت محمدی پر آج اگر انسانیت باقی ہے اگر شعور باقی ہے تو حضرت زینب کے اس پیغام کا نتیجہ ہے کہ جس بی بی نے یہ سارے مسائب برداشتی ہے لیکن نانا رسول کے شریعت کو بھی زندہ رکھا بھائی حسین کے پیغام اور مشن کو بھی زندہ رکھا اور آج حسینیت جس شان و شوقت سے بڑھ رہی ہے یہ اربائین میں پوری دنیا میں جو ازاداری کے کافلے ازادار لے کر چل رہے ہیں جہاں جہاں دنیا کے کونے کونے سے اس وقت کربلا کے اندر تین چار کروڑ زائری نیمولا حسین موجود ہیں کوئی رنگ و نسل کی تمیز نہیں ہے کوئی مذہب کی تمیز نہیں ہے پوری انسانیت کا ایک کافلہ ایک سمندر ہے جو کربلا کی جانب اور کربلا میں موجود ہے یہ سارے خراجت حسین پیش کر رہے ہیں مولا حسین کی اس عظیم بہن حضرت زینب کو جو فاتحہ کفہ و شام بھی بھی ہے کہ اگر حضرت زینب کے یہ خطبے نہ ہوتے مولا حسین کا پیغام دفن ہو جاتے مولا حسین کی قربانی ضائع ہو جاتی اگر حسین جیسے امام کی قربانی کو بچایا ہے مشن کو بچایا ہے تو حضرت زینب نے بچایا ہے ہمارے اللہ کو سلام ہوں علی کی اس علی بیٹی پر کہ جو معظمہ بی بھی ہے جو اتنی معظمہ تھی کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا مولا حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے حضرت زینب آج آیا کرتی تھی مولا حسین قرآن بند کر لیتے تھے اور زینب کے احترام میں حسین جیسا بھائی کھڑا ہو جاتا تھا اتنی معظمہ بی بھی ہے لیکن جب یزید کے دروار میں قاتل حسین کے قاتلوں کے سامنے شرابیوں کے مجمع میں اس بی بی نے اگر حسین کے مشن کو بچایا ہے تو اس شام کے اندر وہ خطبہ ہے بی بی کا کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں اس بی بی کے عظمت کو اور آپ کے پیغام کو